بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدی اللہ خان ہوں اس وقت حلقوں میں جو حالات ہیں اس میں ٹیمپریچر جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ میکسیمم پیک پہ چلا گیا ہے عمران خان جلسے کر رہے ہیں مریم نواز جلسے کر رہی ہیں مریم نواز نے سائیوال میں اچھا جلسہ کیا ہے عمران خان نے مزفرگرہ اور لودھرہ میں شاندار جلسے کی ہیں بلکہ علی پور کی تاریخ کا اتنا بڑا جلسہ یا بلکہ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ آدھا بھی جلسہ جو ہے شاید پہلے نہ ہوا ہوگا علی پور میں اتنا بڑا جلسہ عمران خان نے کیا اور لودھرہ میں پھر جس طرح سے ان کا استقبال ہوا ہے لودھرہ میں جس طرح سے ان کو ویلکم کیا گیا ہے جس انداز میں جس والہانہ پن کے ساتھ ان کو ویلکم کیا گیا ہے یہ میرا خیال ہے جنگیر ترین صاحب کا گھر تھا جنگیر ترین صاحب کا حلقہ ہے جنگیر صاحب کا علاقہ ہے اور یہاں پر جس انداز میں ایمنان خان کو ویلکم ملا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے سارے تجزیہ جو ہیں وہ الٹ پلٹ ہو جائیں الیکشن کے دن ہم کہہ رہے ہیں کہ جی طریقہ صاحب کو دس سیٹے مل رہی ہیں ہو سکتا ہے چودہ پندرہ نکل آئے ہیں اگر ان کا بیانیاں چل جائے ہم کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کو فیلال دس سیٹے یا گیارہ سیٹے یا بارہ سیٹے مل رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اتنی اچھی مینجمنٹ کرے آخری دنوں میں جا کے وہ پندرہ سیٹے لے جائے تو یہ اب آخری چند دن کی گیم ہوتی ہے جس میں اپنا اپنا زور لگانا ہوتا ہے اب ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ امران خان اپنا زور لگا رہے ہیں اپنے بیانیاں کو پینٹریٹ کرنے کے لیے عوام کے اندر کیونکہ بیانیاں زیادہ سے زیادہ سرائیت کر جائے لوگوں کے اندر اور نون لیگ اپنا زور لگا رہی ہے مینجمنٹ کے اوپر کمیٹیاں تشکیل دے رہی ہے بندے لگا رہی ہے ٹیمیں بنا رہی ہے کارڈنیٹرز مقرر کر رہی ہے ایمنیز لگا دیا ہیں یہ میں ایک الگ ویڈیو بھی کروں گا شام میں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے ہیں مطلب کوئی پنتالیس سے قریب ایمنیز لگا دیا ہیں پنتالیس چالیس پنتالیس ایمپی ایز لگا دیا ہیں کوئی آٹھ دس وزیر لگا دیا ہیں مقتفلقوں میں تو بڑا سائنٹیفک طریقے سے کمیٹیاں بنا کر اب جو ہے نا وہ آخری دو تین دن جو نون لیگ ہے وہ اس پر مینجمنٹ کرے گی اس میں پی ٹی اے تھوڑی سی مجھے پور نظر آتی ہے ان چیزوں میں لیکن پی ایم ایلن ان میں بہت شاپ اور تیز ہے وہ لیڈ لے لے گا لیکن ابھی تک جو مقابلہ ہے وہ کانٹے کا چل رہا ہے بارال ابھی میں اس وقت پی پی دو سو اٹھاسی ڈراغازی خان صاحب سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں گچھے میں نے رات کو یہ ویڈیو پوشٹ کی تھی اسی موضوع پر لیکن اس میں ایک غلطی تھی اور اس غلطی کی وجہ سے میں نے اس کو ویڈیو کو ہٹا دیا اور میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں فیکس سارے کے سارے وہ ہی ہیں سوائے ایک نام کے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا مسئلہ ہوا لیکن یہ کہ اوورال جو فیکس ہیں وہ ہلکے کے بالکل سیم ٹو سیم ہیں دیکھیں یہاں پر دوزہ ٹھارہ کا جو الیکشن تھا موسیٰ نتا خان خوصہ جو ہیں وہ آزاد حیثیت میں لڑے انتالیس ہزار تین سو چھانوے ووٹ رن لیا سردار سیف الدین خوصہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے لڑے اور انہوں نے تیس ہزار ایک سو بتیس ووٹ حاصل کیے تو اب اس وقت جو ہے وہ ایدنی الیکشن میں موسیٰ نتا خان خوصہ کے جگہ ان کے جو آپ رشتے کے ان کے بھتیجے کہہ سکتے ہیں یعنی ان کے قزن کا بیٹا ہے سردار عبدالقادر خوصہ وہ الیکشن لڑے ہیں اور دوسرے رف پی ٹی کے سردار سیف الدین خوصہ ہی الیکشن لڑے ہیں اس حلقے میں جو افسوسنات پہلو ہے وہ اسمان بزدار کا کردار ہے اس پر میں تفصیل سے آگے جا کے بات کرتا ہوں کہ اسمان بزدار صاحب جو ہیں انہوں نے کیسے احسان فراموشی کی ہے پاکستان تحریک انصاف جس نے ان پر بہت بھروسہ کیا ان کو پورا مینڈڈ دیا ان کو عزت و تقریم سے نوازا لیکن وقت پڑھنے پر اسمان بزدار جو ہیں انہوں نے پیٹھ میں چھرا گھومپا ہے اور وہ جا کر مخالف پارٹی کے ساتھ مل گئے ہیں اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے ان کو سپورٹ کرنے لگے ہیں یہ کہانی میں آپ کو آگے چل کے سناتا ہوں لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دو دار اٹھارہ میں جو محسن عطا خان خوصہ آزاد حضرت میں جیتے تھے اور بعد میں پی ٹی ای میں شامل ہوئے تھے اور اب منحرف ہو گئے ہیں ان کے کزن ہیں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں یعنی ان کی چار دیواری بیسکل ایک ہے ان کے کزن ہیں امجد فاروق خوصہ سردار امجد فاروق خوصہ جو کہ ایم اینے ہیں یہ بھی منحرف ہوئے ہیں دونوں دونوں جیتے تھے دونوں منحرف ہوئے لیکن ایم اینے کو چونکہ ووٹ نہیں دینا پڑا تھا تو وہ ڈی سیٹ ہی ہوئے ایم پیو کو ووٹ دینا پڑا وہ ڈی سیٹ ہو گئے تو سردار امجد فاروق خوصہ اور محسن عطا خوصہ یہ کزنز ہیں بہت قریب ہی ہیں تو ان کے آپ جو زمنی لیکشن ہو رہا ہے اس میں سردار امجد فاروق خوصہ جو ایم اینے ہیں ان کے بیٹے سردار عبدالقادر خوصہ کو میدان میں اتارا گیا ہے اور یہ جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ گروپ جو ہے اس شاسی گروپ یہ کہلاتا ہے بہادر گڑ گروپ بہادر گڑ گروپ تو یہ بہادر گڑ گروپ کا ہی ایک اور جو کردار ہے یا کینڈیڈیٹ ہے وہ میدان میں اترا ہے عبدالقادر خوصہ اور ظاہر ہے محسن عطا خوصہ اور سردار عمجد فاروق خوصہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں ابھی جو اس حلقے کے لیے جو شہباز شریف صاحب نے ٹیم بنائی ہے پی ایم ایلن نے ٹیم بنائی ہے اس میں عمجد فاروق خوصہ جو ہیں سردار عمجد فاروق خوصہ ان کو اس جو کورڈینٹرز کی ٹیم کا انچارج بنا گیا ہے اول آل election campaign کا انچارج جہاں سردار فاروق لگاری کو بنا گیا ہے عویس وگاری کو بنا گیا ہے لیکن جو کورڈینٹرز مقرر کیا گیا ہے اس کا انچارج اس کو مقرر کیا گیا ہے وہ یہی عمجد فاروق خوصہ یعنی جو اپنے بیٹے کی کیمپین کے کارڈینیٹرز کے ان چارج ہیں اچھا اب یہ جو یہاں پر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب جن کا یہ ہوم ٹاؤن ہے جن کی ہوم ڈوین ہے جن کا یہ علاقہ ہے جنہوں نے یہاں پر چار عرب روپیہ کہتے ہیں جی ہم نے خرش کیا ہے تو عثمان بزدار صاحب نے چار عرب روپیہ خرش کیا لیکن عثمان بزدار صاحب اس کو وصول کرنے کے لیے پی ٹی اے کے امیدوار کے حق میں کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں یہ جو بہادرگڑ گروپ ہے عثمان بزدار صاحب اسی گروپ کا حصہ رہے ہیں اور عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ عمدت خوصہ کے ساتھ پیر بنا کے الیکشن لڑتے رہے ہیں دو دار تیرہ میں عمدت خوصہ جو ہیں صدار عمدت فاروق خوصہ یمینے لڑے تو ان کے پیر میں ایم پی اے لڑے ہیں عثمان بزدار صاحب تو یہ ایک پیر رہا ہے آج حالات اس قسم کے ہو گئے ہیں کہ عمدت فاروق خوصہ کو جو ہے وہ مخالف پارٹی یعنی نولک سے لے کر لڑنا پڑ گیا ہے تو عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ یہاں پر اپنی وفاداریاں انہوں نے رکھی ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج وہ فرسردار فاروق خوصہ یا عمدت فاروق خوصہ جو ہیں ان کی اگر مخالفت کریں گے تو کل کو وہ ان کی مخالفت کریں گے جس سے ان کو نقصان ہوگا تو اپنے ذاتی فائدے کے لیے عثمان بزدار صاحب پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں حالانکہ 2013 کا الیکشن جو ہے وہ سیف الدین خوصہ بھی پی ٹی ای سے لڑے تھے اور وہ بھی پی ٹی ای ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے ایک جلسہ تک نہیں کر رہے یعنی اگر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی عثمان بزدار صاحب آپ کیمپین کیوں نہیں کر رہے تو وہ کہتے ہیں میں کروں گا میں جاؤں گا میں جا رہا ہوں میں نکل رہا ہوں میں کچھ دن میں جاؤں گا وہ اس طرح یہ باتیں کرتے ہیں لیکن انہوں نے ایک جلسہ تک نہیں کیا حالانکہ وہ جلسہ کریں اور وہ جلسہ کر کے وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں نے آپ لوگوں کو چار ارب روپے کے فنڈز دی ہیں ترکیادی کام کرائیں اور اب یہ پی بیک کرنے کا ٹائم ہے آپ لوگ جو ہے وہ میرے امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار سیف الدین کھوسا کو سپورٹ کریں بھوڑ دیں بلے کے نشان میں مہر لگائیں یہ بات عثمان بزار صاحب نہیں کر رہے تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو بھی اس وقت تکلیف ضرور ہوتی ہوگی یہ میں نے کس شخص پر بروسہ کیا یہ میں نے کس شخص کو لگایا اور یہ شخص جو ہے وہ اب اس وقت آ کر اپنی ذاتی مفات کے لیے کھڑا ہے میں حیران ہوں عمران خان صاحب نے عثمان بزار کو فان کر کے کہا کیوں نہیں ہے کہ عثمان بزار یہ تم کیا کر رہے ہو میں نے تمہیں وزیراعلا لگایا اور تم جو ہے وہ یہاں پر کس کو میرے امیدوار کو سپورٹ تک نہیں کر رہے اور خاموش حمایت کر رہے ہو دوسرے امیدوار کی مخالف امیدوار کے ساتھ جا کے مل گئے ہو اس کی خاموش حمایت کر رہے ہو تو یہ صورتحال جو ہے وہ عثمان بزار کی طرف سے سامنے آئی ہے جو کہ بہت افسوس نہ آگئے اچھا اب یہ یہاں پر جو زرتاج گل صاحبہ کیمپین کر رہی ہیں سیف الدین کھوسا کی اور وہ بڑا آڑے ہاتھوں لے رہی ہیں ان کو عثمان بزار صاحب کو اور کہہ رہی ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ پارٹی سے اس نے دغا کی ہے اور یہ زرتاج گل کچھ دن پہلے بھی میں نے ایک ویلوگ کیا تھا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کور کمیٹی کا جو جلاس جو پچیس مئی کے بعد ہوا تھا جس میں جب عمران خان صاحب لوگ مارچ کرنا چاہتے تھے اور کارکون اور لیڈرز پکڑے گئے تھے سارے تو زرتاج گل نے کور کمیٹی کے جلاس میں ان کے عثمان بزار کے سرحانے کھڑا ہو کر کہا تھا کہ یہ ان کی کرسی کے پیچھے ہاتھ رکھے کہ یہ ہے وہ شخص جس نے ایسے ایسے لوگوں کو ڈی آئی چی لگایا جو آج ہمیں ہی پکڑ کے اندر لگا رہے ہیں ان سے پوچھیں انہوں نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے پھپا کو فلان فلان کو لگایا اور آج ہمیں پکڑ پکڑ کے اندر لگا رہے ہیں تو یہ ان کو پوچھتا کیوں نہیں ہے اسمان بزار کی کیسے لوگوں کو لگایا تو زرداج گل اس حلقے میں اسمان بزار کی کافی مخالفت کرتی اور سرداج سیف الدین خوصہ کی حمایت کرتی اور ان کے لیے کیمپین کرتی بھی نظر آ رہی ہیں ویسے حلقے میں اگر آپ پوچھیں لوگوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ اسمان بزار اگر سیف الدین خوصہ کے لیے ووٹ مانگے یا نہ مانگے اس سے فرق نہیں پڑتا اسی کیمپین کے اوپر فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا لیکن دونوں صورتوں میں اسمان بزار جو ہے یہ نہیں ہے یعنی کہ اسمان بزار اگر کیمپین نہیں کریں گے تو بڑا فرق پڑ جائے گا سیف الدین خوصہ کو لیکن اسمان بزار کو اگر کیمپین کریں تو اخلاقی طور پر ان کو کیمپین کرنی چاہیے کیونکہ بہرحال وہ یہ ان کا ہوم ٹاؤن بھی ہے وہ وزیراعلا رہے ہیں انہوں نے یہاں پر پیسے خرچ کی ہیں اور یہاں پر کافی ترکیاتی کام کر رہے ہیں سیف الدین خوصہ پاکستان تحریکی انصاف کے جو امیدوار ہیں دوزار آٹھ سے تیرہ تک وہ ام اینے رہے ہیں زلہ چیرمن بھی رہے ہیں سردار زلفکار خوصہ جو ہیں سردار زلفکار خوصہ ان کے بڑے سے چھوٹے بیٹے ہیں سب سے بڑے سے چھوٹے بیٹے ہیں اور ان کے ایک اور بیٹے دوست محمد خوصہ وزیراعلا پنجاب رہے ہیں نون لی کے زمانے میں کچھ عرصے کے لیے چند مہینے کے لیے اور اسی طرح سے یہ جو سیف الدین خوصہ ہیں یہ بھی مختلف حدوں پر رہے ہیں دوسری طرف جو سردار عبدالقادر خوصہ ہیں یہ پہلی دفعہ ایم پی اے کا الیکشن لڑنا ہے اس سے پہلے چیرمن بغیرہ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ ایم پی اے کا الیکشن وہ پہلی دفعہ لڑنا ہے نوجوان ہیں اور ان کے والد امجد فاروق خوصہ ایمینے ہیں تو وہ اپنے بیٹے کو ایم پی اے کا الیکشن لڑوا رہے ہیں اپنے کزن کی بجائے تو یہ جو صورتحال ہے یہاں پر یہ ہوئی ہوئی ہے دو طرح کی چیزیں کافی ہلکے میں چل رہی ہیں ایک یہ کہ امران خان کا بیانیاں کہ امران خان کا جو بیانیاں وہ کافی پینٹریٹ کر رہا ہے لوگوں میں اور دوسرا جو ہے وہ مہنگائی کے خلاف ووٹ کافی یہاں پر پرومیننٹ نظر آ رہا ہے تو یہ ان دونوں ہی چیزوں کا فائدہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے امیدوار کو ہو سکتا ہے لیکن بارحال یہ کافی کانٹے دار مقابلہ ہے اس ہلکے میں یہ ہلکہ ان ہلکوں میں سے ہے جس کے بارے میں حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ کون جیتے گا اگین میں کہوں گا کہ الیکشن مینجمنٹ جو بہتر کر جائے گا آخری دو دن میں جو اچھے طریقے سے کچیز کر جائے گا اس کو اس طرح کے تین چار ہلکوں پر لیڈ ہو جائے گی یعنی یہ تین چار ہلکیں ہیں جہاں پر اگر پی ٹی آئی بہتر کھیل گئی تو پی ٹی آئی لے جائے گی نون لگ بہتر کھیل گئی تو نون لگ لے جائے گی دیکھیں جہاں جہاں پر بھی تین چار ہزار یا دو تین ہزار ووٹوں کا فرق ہے وہاں پر یہ ہو سکتا ہے ہاں اگر فرض کیجئے دس ہزار ووٹوں کا کسی جگہ پر فرق ہے تو پھر تو وہاں سے نون لگ دھاندلی کر کے بھی سیٹ نہیں نکال سکتی لیکن اگر فرق ہی دو تین ہزار ووٹوں کا ہے تو اس کو وہ دھاندلی سے یا بہتر منجمنٹ سے اپنی بہتر سٹرٹیجی سے نون لگ اس کو win کر سکتی ہے جو کہ پی ٹی آئی سے بہتر ہے ان معاملات میں اور ایک اور چیز ہے ایک فیکٹر جو ہے اس کو میں mention کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہاں پر ایک جو ڈی جی سیمنٹ کے نام سے کمپنی ہے یا فیکٹری ہے اس میں کافی ہزاروں ملازمین کام کرتے ہیں تو ان پر جو influence ہے وہ ان کے جو honor ہیں وہ چونکہ نون لگ کے بہت قریب ہیں یا منشاہ صاحب تو اس پر بھی نون لگ کے یعنی نون لگ کے ان کے ملازمین کا ووٹ بھی نون لگ کو جانے کا امکان ہے تو اس طرح کی جو ہے وہ حلقے میں صورتحال develop ہوئی ہے تو بہرحال دیکھیں سردار صحیف الدین خوصہ جیتے ہیں یا سردار عبدالقادر خوصہ جیتے ہیں تو صورتحال جو ہے وہ یہاں پر کافی critical ہے یا کافی کانٹے دار مقابلہ ہے اور نہیں کہا جا سکتا ابھی کہ کون جیتے گا اگین میں کہوں گا کہ عمران خان صاحب کا جو بیانیاں ہے اگر اس نے کام دکھایا جیسے علی پور میں کل انہوں نے بہت ہی حیران کن جلسہ کیا ہے اگر تھا اسلامباد لاور یا گجرمالا میں جلسہ ہو رہا ہے اتنا بڑا جلسہ انہوں نے کیا ہے اور جس طرح سے ان کا لدرہ میں استقبال ہوا ہے تو اگر ان کی ہوا اچھی چل گئی اور ان کی ہوا سے پانچ سات ہزار ووٹوں کا فرق پڑیا تو یہ چار پانچ سیٹوں کا فرق ڈال سکتا ہے تو دیکھئے کیا ہوتا ہے جونیو الیکشن کے قریب آ رہے ہیں پیسے ویسے صورتحال واضح بھی ہو رہی ہے جاز دیجے اللہ حافظ